بسم اللہ الرحمن الرحیم بادلہ خیال کیا گیا راولپنڈی سے میاں عمران کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ و سٹیشن کمانڈر کنٹرمنڈ بورڈ راولپنڈی چکلالا برگیڈیر سلمان نظیر کی زیر سدارت ایک مشترکہ اجلاس گزشتہ روڈ چکلالا کینڈ بورڈ آفیس میں منعقد ہوا جس میں سی او اور راولپنڈی کینڈ بورڈ محمد عمر فاروق علی اور سی او چکلالا کنٹرمنڈ بورڈ وسیم شاہد ایڈیشن سی او چکلالا حیات خان بلوچ ایڈیشن سی او راولپنڈی مجاہد شاہ ایڈیشن سی او ماریا جبین ایڈیشن سی او نویل نواز ڈیپٹی سی او غلام سابر بسرا سیکٹری چکلالا کینڈ بورڈ سید حسنین حمید بخاری سیکٹری ٹو سی او کسر محمود کے علاوہ تمام برانچوس کے سروارہان نے شرکت کی اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے پریزیڈن اور سیشن کمانڈر نے کہا اولین مقصد عوامی فلاہ و سہولیات کی فرامی اور ان خدمات کے میار کو مزید بہتر بنانا ہے انہوں نے اپنے دور میں میرٹ پبلک سروس ڈیلوری جزا اور سزا غیر قانونی ترکیاتی اخراجات میں کمی عملہ کی ویلفر پانی کی منصفانہ تقسیم اور سائن بورڈز کی تنصیب ایلی ڈی سٹریٹ لائز کے تنصیب کو اپنی ترجیحات کرا رہا انہوں نے صفائی وائٹر سپلائی شکایات کے اضالے سٹریٹ لائز کے نظام میں بہتری لانے کے لیے تجاویز بھی دی کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں امران رائل نیوز راول پنڈی راول پنڈی پیر ودائی یونین کے الیکشن پندرہ سے بیس دن میں ہوں گے امیدوہ چیرمین سناولہ نے کہا کہ عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں راول پنڈی سے تنویر روان کی اس ریپورٹ میں اس وقت ہمارے ساتھ سناولہ خان صاحب موجود ہیں یہ پیر ودائی یونین کے چیرمین کے الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا الیکشن ایک سال پہلے بھی ہونا تھا مگر وہ سٹے کی نظر ہو گیا تھا اب ان کا کہنا ہے کہ وہ سٹے ٹوٹ چکا ہے اور انشاءاللہ ہم جلدی الیکشن متوقع ہیں پندرہ بیس دن کے اندر ان سے جانتے ہیں کہ یہ مسائل کیسے پیدا ہوئے کیوں یہ سٹے ہوا کیا وجہ ہے اور آپ کی پوزیشن پیر ودائی کے جو الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے میں وہاں پر تاجر اطاعت گروپ سے ایزا چیرمن کا امیدوار تھا اور الیکشن کا آپ پہلے بھی انٹرویو کر چکے ہیں آپ آئے بھی ہیں تو وہاں پر جو ہمارے ریف پارٹی ہے انہوں نے وہاں پر خودساختہ طور پر جو یونین منائی ہوئی تھی وہ اسی کو چال رہی تقریباً تیرہ چودہ سال سے پندرہ سال سے انہوں نے وہ یونین منائی ہوئی تھی یہ وکیل کے پھٹے پہ چلا گیا اور وکیل کے پھٹے تھی جج کے سامنے جب یہ ساری ڈیبیٹس ہوئی ہم نے بھی ڈاکومنٹس دیئے انہوں نے بھی دیئے اور ان کی ٹوٹل فیک ڈاکومنٹس سے ٹوٹل فیک چیزیں تھیں ان کے پاس دو سو سنتالیس ووٹر کیلئے اسٹے انہوں نے بنا کے ڈمی پیپر پہ دستخط کروا گئی جا کے انہوں نے کوڈ میں اسٹے لے لیا جالی اسٹے ڈمی اسٹے تو اللہ کے کم سے چھ مینے پانچ مینے گزرنے کے بعد ہم نے وہ اسٹے ہمارے آکھ میں آیا اسٹے نے کہ وہ خودساختہ یونین تھی پندرہ سال سے وہ وہاں پہ ڈمی بیٹھے ہوئے تھے الیکشن کی طرف نہیں آ رہے تھے جب ہم میدان میں آئے تو انہوں نے عدالتوں سے جا کے اسٹے لیا عدالتوں کی طرف سے بھی اللہ تعالی نے ہمیں سرخروع کیا اور انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن کے اندر ہم وہاں پہ الیکشن کروائیں گے کیمرمن سفیان خان کے ساتھ تنویر اوان رائل نیوز راول پندی اسلام آباد میں وفاقی ترقیاتی دارہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے حکام بھالا کی حضارت پر انوائرمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور اسلام آباد نظامیہ کے حامرہ ای لیون اور ای ٹین سیکٹر کے دمیان گرین بیلٹ پر قائم غیر قانونی بھیانسوں کے بھاروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بھاروں کو مسمار کر دیا گیا مزید تفصیلات اگاہ کریں اسلام آباد سے خلیل احمد جنچوا اپنی اسی ریپورٹ میں وفاقی ترقیاتی دارہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ غیر قانونی بھارے ای لیون گرین بیلٹ کو اکام بھالا کی عدیت پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آئی سی ٹی کیامرہ ای الیون ای ٹین کے درمیان گرین بیلٹ پر قیم غیر قانونی بھیانسوں کے بھاروں کے خلاف انجسٹرڈ آئی سی ٹی ڈیڈی انگورمنٹ ادریس راجہ ایڈی ویسٹ وان کی زیر نگرانی غیر قانونی بھاروں کے خلاف جبکہ ایک عدد ریاشی کمرے کو مکمل طور پر مصمار کیا گیا جس کے بعد ڈیپٹی ڈیکٹرڈ انگورمنٹ ادریس راجہ نے باڑے ملکان کو ازا خود مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے دو دن کی مولت دی ہے سابس فیکٹر زیادشاہ سبرویز راجہ آسم وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ دھادی کہیں نہیں جا رہے امران خان پانچ سال پورے کریں گے اپوزیشن والے دھرنا دینے آئیں گے تو خوار ہوں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام با سے باکر حسنین کی اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اتحادی کہیں نہیں جا رہے امران خان پانچ سال پورے کریں گے اپوزیشن والے دھرنا دینے آئیں گے تو خوار ہوں گے قانون کے خلاف ورزی پر پولیس ایکشن لے گی حکومت کو مہنگائی کے سوا کسی مسئلے کا سامنا نہیں اتحادی کہیں بھی نہیں جا رہے امران خان اپنی پانچ سال کی مدد پوری کریں گے حکومت کو مہنگائی کے سوا کسی مسئلے کا سامنا نہیں اپوزیشن والے دھرنا دینے آئیں گے تو خوار ہوں گے انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کے اثرات بھی پاکستان پر ہوں گے ہماری معیشت پہلے ہی مشکل صورتحال کا شکار ہے پاکستان کی پولیس پر بھاری ذمہ داریاں ہیں اسلام آباد میں کرائم کم ہونے چاہیے اسلام آباد پولیس میں ایک ہزار جوانوں کو جلد برتی کیا جائے گا برتیوں کی فائل فنانس منسٹری بھی ہے پاکستان میں وزیر کو بھی فائل کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کا طریق چلانے کا ٹائم وہ تھا جب فضل الرحمن پہلی دفعہ اسلام آباد آئے اتحادی کہیں نہیں جا رہے مطلبات منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے میں الیکٹرونک ویٹنگ مشین کا حامی ہوں ان کا کہنا ہے کہ میری جماعت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں لیکن انہوں نے جلسے جلوس دیر سے شروع کیا جلسے جلوسوں کا ٹائم تب تھا جب مولانا فضل الرحمن نے دھرنا دیا عمران خان پانچ سال پورے کریں گے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں شامل نہیں تھا ٹی ایل پی کے ساتھ ہونے والے معاملات ہفتہ دس دن میں سب کے سامنے آ جائیں گے ٹی ایل پی کو پنجاب حکومتیں کال ادم قرار دیا تھا انہی کی دخواست پر پابندی واپس نہیں گئی پنجاب میں پولیس کے جو لوگ شہید ہوئے ان کے گھر جائیں گے شیخ رشید احمد نے ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان کے جانے کے حوالے سے بیان دیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اتحادی کہیں بھی نہیں جا رہے وہ وزیراعظم کے ساتھ ہیں اور عمران خان اپنا مدد پوری کریں گے کیمرامین ناظر بٹی کے ساتھ باکی رسکنین رائل نیوز اسلام آباد سپریم کورٹ کے حکم پر بلدیاتی دار بحال کنے پر یونین کونسل میں پہلا اجلاس ہوا مزید تفصیلات جانتے ہیں راول پنڈی سے تنویر اوان کی اس رپورٹ میں تحریک انصاف کی حکمت کو تین سال بیٹھ چکے ہیں جیسی تحریک انصاف کی حکمت آئی تو انہوں نے بلدیاتی اداروں کو تحلیل کر دیا تھا اس کے بعد سپریم کورٹ میں ریڈ دائر ہوئی اور دو ماہ کے لیے انہیں دوبارہ بحال کیا گیا ہے اب ان سے جانتے ہیں کہ دو ماہ کے اندر یہ کیا عوام کی خدمت کریں گے میں رائل ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو بھی جس یوسی میں یا پوری پنڈی میں یا پورے پاکستان میں جان کے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ رائل ٹی وی والے سر فرستے ہیں پوجھ جاتے ہیں اور میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں تو جس طرح آپ نے بچھا کہ میں اپنی سپریم کورٹ کا بے حد اور انہوں نے فیصلہ دیا اور ہمارے جو مسائلیں تین سڑھ تین سال ہو گئے ہیں عوام اس مسئبت کی چکی میں پس رہے ہیں کوئی بھی ان کا پریشان پریشان حال نہیں ہے دیکھیں جو بھی ہم نے کام کیے الحمدللہ وہ پوری اس عوام پوری ہماری یوسی قتیس کے سامنے ہیں اور انہوں نے جو ایم پی ایم این اے نے جو پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو گرانٹیں تھیں جو ہمارے منظور شدہ کام تھے وہی انہوں نے کرائے بات نہیں ہے کہ دھو ماہ کے لیے بال کی ہے ہمیں تو دس دن بھی ملے تو ہمیرے لیے الحمدللہ ہم کہتے ہیں دس دن بھی ہمیں ملے تو ہم لوگوں کی ہم نے ہمارا منشور کیا ہے ہمارا ذہن کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے کہ دو سال جو ہم تعلیر رہے اس کے باوجود ہم یوسی قتیس کی عوام کے درمیان رہی ہمیں ایک دن ملے یا دس دن ملے ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے کیمرامین سفیان خان کے ساتھ تنویر اوان رائل نیوز راول پی تعلیر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک جرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری مشکل میں پنس گئے آصف علی زرداری کے خلاف پچیس سال پرانے کیس میں نیب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی مزید جانتے ہیں سلام آباد سے اپنے نمائندے ایک فیصل عظیم سے آج جی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک جرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری مشکل میں پنس گئے آصف علی زرداری کے خلاف پچیس سال پرانے کیس میں نیب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر گئی حدالت نے آصف علی زرداری کے خلاف ارسیز اٹریکٹر اور اے آر وائی گولڈ ریفرنس میں نیب اپیلیں مقرر کی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے اپیر کے روز دونوں نیب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی اپیلوں پر سماعت چیف جسٹس ایتر منولا اور جسٹس آمیر فاروق پر مشتمل بین کرے گی خیال رہے کہ آصف علی زرداری پر اے آر وائی اور گولڈ ریفرنس میں دس ملین ڈالر عریشوت کا اجزام آئیت کیا گیا تھا ارسیز اٹریکٹر ریفرنس میں اٹریکٹر اسکیم میں سابق صدر آصف علی زرداری پر کریپشن کا اجزام آئے تھا لیکن احساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کو دونوں مقدمات میں بری کیا تھا تاہم قومی احساب بیورو نیب نے پاکستان پیپر پارٹی کے شریک چیمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کی بائیت کو چیلنگ کر رکھا ہے نیب میں معاقف اپنایا ہے کہ نیب کی جانب سے دوہزار چودہ میں آصف علی زرداری کی بائیت کو چیلنگ کیا گیا اور آج تک سابق صدر آصف علی زرداری کو نوٹس جاری نہیں ہو سکا زشتہ سماعت پر نیب نے نئے پروسکیٹر کی تائناتی تک سماعت ملتوی کرنے کی استطاق کی یاد رہے کہ روان برس جولائی میں مطابق قومی احساب بیورو نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری کو نوٹس بیجا ہے جس میں ان سے نیو یارک میں جائجات کے حوالے سے جواب طلب کیا گیا تھا نوٹس میں نیب کی جانب سے کہا گیا کہ مین ہٹن نیو یارک میں آپ کا اپارٹمنٹ ہے جو پاکستان میں ظاہر نہیں کیا بازاہر یہ اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے پاکستان سے کوئی قانونی رکوم نہیں بیجی گئی نیو یارک میں جائجات کیسے بنائی گئی جواب دیا جائے کیمرامین علی حسن کے ساتھ فیصل عظیم رائل نیوز سردیاں شروع ہوتے ہی عوام اور ہول سیل ڈیلرز نے مچھلی منڈی کا رخ کر لیا مزید جانتے ہیں راول پنڈی سے تنویر عوان کیسٹی پورٹ میں سردیوں کا سیزن شروع ہوتے ہی راول پنڈی شہر کے اندر ایک مچھی مارکیٹ ہے یہاں پہ لوگوں کا جمبے غفیر کٹھا ہو جاتا ہے پاکستان کے تمام شہروں سے بلکہ اغوانستان تک یہ مچھی یہاں سے سپلائی ہوتی ہے اور یہ کون کون سی طرز کی مچھی ہے یہ ہمارے پاس اس ٹیم اس مچھی منڈی کے صدر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے مچھی آتی ہے اور کس کس سے اقسام کی ہے مچھی یہاں تازی مچھی ہوتی ہے اور عمومت دو دور سے لوگ آتے ہیں وہ یہاں مچھی لے کے جاتے ہیں یہاں سے مچھی اداد کے سمیر گل گست بلکستان اور صبح سرد اور اخوانستان تک جاتی ہے یہ بڑی مارکیٹ ہے گوریمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے رات کو مارکیٹ کی برنا دن کے ٹائم تو یہاں کام مشکل ہے کیونکہ شاعر کے اندر مارکیٹ ہے تو کافی ساری مسئلے مسائل ہیں اور کافی ساری پرابلہ میں ہیں یہاں کہنا ہے کہ چالیس سے پچاس گاڑییں روزانہ آتی ہیں جن میں تقریباً ایک گاڑی کے اندر پچاس من ویٹ ہوتا ہے اور یہ پورے پاکستان اس کے ساتھ اخوانستان میں بھی سپلائی کی جاتی ہے کیمرامین سوفیان خان کے ساتھ تنویر اوان رائل نیوز راول پینی چامن سپورٹس کمپلیکس میں تنسازی کے مقابلوں کا باڈی بلڈنگ اسوسییشن صدر احمد شاہ چکزی کی قیادت میں مقابلوں کے نقاط کیا گیا جس میں کوئٹا چمن کے تنسازوں نے شرکت کی مزید دیکھتے ہیں مالی نمائند حبیب اللہ اچھک ذریعی کی اس رپورٹ میں خبر شامل کریں ہم لوچستان کے شہر اوستہ محمد سے جہاں پر ہمارے رپورٹر محمد رفیق پندرانی کی رپورٹ کے مطابق جہاں پروگریسی پرائیویٹ سکولز اسوسییشن اوستہ محمد اور گنداخہ کا ایک اہم اجلاس زیر صدار عبدالجبار بنگلزہی منعقد ہوا اس کے مہمانے خصوصی ڈویجنل صدر حاجی منظور احمد پندرانی اور زلی صدر عبدالرشید سلنگی تھے اس موقع پر اوستہ محمد گنداخہ کے تمام پرائیویٹ سکولز کے پرنسپلز اور ڈائریکٹرز نے خصوصی طور پر شرکت کی اجلاس میں پرائیویٹ سکولز کے درپیش مسائل اور تنظیم کے حوالے سے لا عمل تیار کیا گیا اب روح کرتے ہیں منڈی بہاودین کا جہاں ڈیپٹی کمیشنر تارک علی بسرا نے کہا کہ بچوں کو خسرہ کے عمر سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت پنجاب بھرپور اقدام کر رہی ہے خسرہ ایک محلک مرض ہے جس کے خاتمی کے لیے وامو ناس بلکسوص والدین اپنا قدار ادا کریں منڈی بہاودین ڈیپٹی کمیشنر تارک علی بسرا انستاد خسرہ محمد کے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے انہیں کا کہنا تھا کہ انستاد خسرہ محمد کو ہر صورت کامیاب بنا جائے قوم کے نون نوحالوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل برویکار لائے جائیں تھانا مانگا منڈی کے علاقے میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں نہ تھم سکی ایک ہفتے میں یہ پانچویں واردات ہے پہلے ڈاکو دن ہو یا رات راستے پر ہی شہریوں کو لوٹ لیتے تھے لیکن اب شہر میں نامعلوم تالہ توڑ چور گینگ بھی متحرک ہو گیا ہے محمد فہیم گجر کی رپورٹ کے مطابق آج نامعلوم چوروں نے منیر نامی شخص کے گھر میں گھس کر گھر کے کمروں کے دروازے کے تالے توڑ کر گھر سے تین تولے تلائی زیورات ہزاروں روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے پاک پتن کے تھانوں میں شہریوں سے منشیات کے مقدمہ درج کر کے رقم وصول کیے جانے کا نقشہ ہوا ہے انڈی کرپشن نے تھانا ملکہ ہانس میں چھاپا مار کر منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے عویز رقم لینے والے سب انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا انڈی کرپشن حکام کے مطابق تھانا ملکہ ہانس کے سب انسپیکٹر مدسر عباس نے گاؤں اس تائیس ایس پی کے رہائشی شکیل احمد کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے جان پر ڈویزن بیورو چیف جان محمد وقاس کی ریپورٹ کے مطابق بہاولپور پولز کی مختلف مقامات پر کاروائیاں ہوئی ہیں تیرہ ملزمان کو گرفتار کیا منشیات دعوت پر لگے رقم اور ناجائز اسلح برامت کیا مقدمہ درج تھانا صدر کوتوالی سما سٹا اور انائیتی پولیس نے پانچ منشیات پروش پکڑ لیے منشیات پروش شہباز فران شہباز سلیم اور عرشت سے چھار کلو ایک سو ستر گرام چرز اور تین سو گرام افیون برامت تھانا قائم پور پولیس نے دو شراب پروش دھر لیے پاک پتر میں انظامیہ کا زخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن اسسسٹنٹ کمیشنر کا گودام پر چھاپا زخیرہ کی گئی خات کی تین ہزار بوریاں برامت ہونے پر گودام سیل کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر شجیل شاہد گجر نے ریونیو فیسر محمد طاہر کے ہمراہ راک پل کے قریب گودام پر چھاپا مار کر تین ہزار خات کی بوریاں برامت کر لیں اسسسٹنٹ کمیشنر شجیل شاہد گجر نے نمائندہ روئیل نیوز محمد عمران کو بتایا کہ برامت ہونے والی خات قبضے میں لے کر گودام کو سیل کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی ناجائز زخیرہ اندوزی کی جازت ہرگز نہیں دیں گے شورکورٹ میں پتن روڈ گنڈا پول کے قریب جیپ اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں دو افراد جان بھگ ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو نے بروقت رسپونس کرتے ہوئے ڈیڈ بوڈیز کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال شورکورٹ منتقل کر دیا گیا شورکورٹ پتن روڈ کے قریب جیپ اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم ہوا ہے قاضی کے نتیجے میں دو افراد جان بھگ ہو چکے ہیں جان بھگ ہونے والوں کی شناغذشان اور رزوان کے نام سے ہوئی ہے دونوں لڑکے بودھ رجبانہ کے رہاشی بتائی جاتے ہیں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو نے بروقت رسپونس کرتے ہوئے ڈیڈ بوڈیز کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا تھانہ کھوڑ رہا تھا کشن کے نواہی گاؤں بھگیر سنگھ میں کم سین بچے کی کھیتوں سے لاش برامد ہوئی گیارہ سارا علی حسن دوپہر مدرسے میں بھڑنے کے لیے گیا لیکن واپس نہ آیا شام گئے تک گھر واپس نہ آنے پر لواکی نے بچے کی تلاش شروع کر دی چار گھنڈے کی تلاش کے بعد کماند کے کھیت سے بچے کی لاش برامد ہوئی پولیس نے ناش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرک ہسپتال منتقل کر دی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد لواکین کے طرف سے درخواست آنے پر مخدمہ درج کیا جائے گا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روائل نیوز